نیا آئی بین سیون ہس لائے شیان شہر چین سے دیکھ پا رہے ہیں شیان وہ جگہ جو راشپتی شی جن پنگ کا اپنا گری شہر ہے گری راج میں اور یہی پر پہلی بار پردار منتری بندے کے بعد نریندر مدی جب چین آتے ہیں تو یہی پر ان کا افچارک سواغت کرتے ہیں راشپتی شی جن پنگ اسی لیے اس شہر کی خاصی مہتپون بات اور یہ بھی ہے کہ یہ شہر چین کی پرانی رازدھانی ہے پراتن شہروں میں گنا جاتا ہے اس شہر کا ہندوستان کی سبتہ کے ساتھ اور چین کی سبتہ کے ساتھ جو جڑاؤ ہوتا ہے جو بریج بنتا ہے اس میں اس شہر کا اس شہر کی اپنی ہی ایک بھومی کا ہے کیونکہ چین کے مشہور داشنی کی یاتری اگر آپ کو یاد ہو وہ انسانگ نام کے اتیاس میں ان کا ذکر آتا ہے وہ ہندوستان آئے تھے وہ اسی شہر میں لوٹنے کے بعد انہوں نے بدھ دھرم کا پرچار پرسار چین میں کیا تھا اسی لیے اس شہر کی اپنی اپنی اپورٹنس ہے پردان منتری موڈی اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ہوای جہاز میں ہیں وہ یاترہ کر رہے ہیں شیان سے بیجنگ جانے کی لیکن کچھ دیر پہلے اور اس دیر کے پہلے سے لے کر آج صبح سے لے کر اب تک قریب دس سے بارہ گھنٹے پردان منتری موڈی کا بہت ہی ٹائٹ پیکڈ شیڈول رہا یہاں پر شیان میں چین کی اتیاس ایک پراتن شہر میں جو کی رازدھاری رہ چکا ہے خاص بات یہ رہی کہ خود راشپتی شی جن فنگ پہلی بار کسی راش پرمک کا سواگت کرنے کے لیے بیجنگ سے باہر نکلے جہاں رازدھاری بیجنگ میں نہیں شیان میں انہوں نے پردان منتری موڈی کا سواگت کیا حالانکہ افچارک طور پر دونوں کے بیچ ملاقات دوپہر قریب ایک بجے ہوئی لیکن اس ملاقات کے پہلے پردان منتری موڈی دو کارکبوں میں جا چکے تھے آج صبح ٹیرہ کٹا واریئرز میوزیم دیکھنے گئے شیان شہر میں پردان منتری موڈی اور وہاں سے نکلنے کے بعد مندر جا کے انہوں نے درشن کیے مندر میں جا کے انہوں نے شنگ شنگ میں جا کے درشن کیے اس کے بعد راشپتی سے ملاقات ہوئی راشپتی سے ملاقات کے بعد پیگوڑا میں جو بگ وائل گوز پیگوڑا ہے وہاں پہ دونوں نتا ساتھ ساتھ چلے تو کل ملاکر دن بھر میں آج تمام ایسے ہم کو درشن دیکھنے کو ملے جہاں پر اس بات کو استحاپت کرنے کی کوشش کی گئی ان تمام سمبولزم کے ذریعے سنکیتوں کے ذریعے کہ بھارت اور چین ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیا ہوا دن بھر میں آج پتھانمندری موڈی کی اس پہلی پتھانمندری بننے کے بعد چین یاترہ میں اس پر آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی گھٹنا کرم پر ہماری یہ ایک خاص ریپورٹ ایسا پہلی بار ہوا جب چین میں بھارتیے کوٹنیتی الگ رنگ میں دکھی ایسا پہلی بار ہوا جب چین کے راسترپتی کسی کا سواغت اپنے شہر میں کر رہے تھے چین میں پردھانمندری موڈی کا اتحاسک سواغت ہوا اس میں ہر رنگ بھرا تھا اتحاسکہ کا اومنگ کا اور نئی شروعات کا شیان ایئرپورٹ چین کے راسترپتی شی جنپنگ کے شہر کا ایئرپورٹ وہ پہلی بار کسی راسترپتی کا اس طرح سے سواغت کر رہا تھا پردھانمندری بھارتی سمیں کا مطابق تڑکے تقریباً چار بجے یہاں پہنچ گئے تھے مارون جیکٹ کے سریا پٹکا اسی رنگ کا کرتا اور سفید پیجاما پوری طرح ہندوستانی پوشاک میں ہندوستان کی بہتری کے لکشوں کے ساتھ پہنچے پی ام موڈی پی ام چین کی جنتا سے بھی ویسے ہی روبرو تھے جیسے وہ بھارت میں اپنے فینس سے روبرو ہوتے ہیں اس کے بعد پی ام موڈی مشہور ٹیرہ کٹا میموریل پہنچے پی ام نے دو سو سال پرانی چینی ادھاؤں کی مرتیوں کو نہ صرف قریب سے نیہارا بلکہ ان کے بارے میں جانکاری بھی جھٹائی پردان منتری موڈی شان کی چین کی اپنی سیاترہ کے پہلے پڑاؤں میں یہاں ٹیرہ کٹا وار میموریل پر آئے تھے یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے یہی سے سیدھی آپ نے کچھ دیر پہلے تصفیریں دیکھیں جب پردان منتری موڈی یہاں موجود تھے قریب چالیس منٹ سے ایک گھنٹے کا وقت رونیا بٹایا اس مموریل کی ایک ایک چیز کو جا کے بہتی قریبی سے بہتی نزدیکی سے انہوں نے دیکھا اس کے بعد پی ایم نے رکھیا شنگ شان مندر کا یہاں پی ایم کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی تھی مندر میں پی ایم نے وشو شانتی کی پرارتھنا کی اس کے بعد آیا وہ پل جب پروٹوکول توڑ کر چین کے راشپتی شی جنپنگ نے اپنے گریہ نگر شی آن میں ہی پردان منتری کا سواغت کیا چینی راشپتی نے تمام مہمانوں سے پی ایم کی عبچارک ملاقات کروائی اس موقع پر پرتنیتی اسطر کی باتچیت بھی ہوئی پی ایم موڈی نے چین کا آبھار جتاتے ہوئے کہا شاندار سواغت کے لیے دھنیواد یہ 125 کروڑ بھارتیوں کا سممان ہے جن کا میں بطور پردان منتری پرتنیتیتو کر رہا ہوں پی ایم گوز پگوڑا بھی گئے یہ مہان چینی آتری ہوا انسانگ کی یاد میں بنایا گیا ہے پی ایم نے یہاں کافی وقت پیتایا شام کو پی ایم نے چین کے راجت روپزدی کے ساتھ بھارتی اصانسکرتی کاریکرم کا بھی لطف اٹھایا اس دورے میں پی ایم کا شکروعار کا دورہ اہم ہے پی ایم پردان منتری لی کچیانگ کے ساتھ باتچیت کریں گے اس کے بعد کئی اہم سمجھوتے پر بھی دستکت ہوں گے لیکن سوال وہی ہے کیا بیوادیت مددوں کے نپٹارے کے طرف بھی دونوں دیشوں کے قدم آگے بڑھیں گے سمیت عوستی شیعان چین آئی بیئن سیم اور آج دانمنتری موڈی کے اسی چین دورے پر ہمارا آج کا سوال بھی ہے ہم سوال آپ کے سامنے دکھانا چاہیں گے سوال بہت سیدھا سا ہے سیمپل سا ہے کیا پردانمنتری موڈی کے چین اس دورے سے دونوں ملکوں کے بیچ آپس میں دوستی بڑھے گی اس کے بعد آپ اپنے جواب ہم کو بھیج سکتے ہیں ہاں یا نہ لکھ کر اس کارکرم کا آخر میں آپ کی رائے بھی ہم شمار کریں گے ہمارا نمبر ہے تمام ایمانوں سے آپ کا بریچہ کراؤں گا جو اس وقت ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ویدیش نیتی کے جانکار ورشت کانگریس کے نیتا مانی شنکہ ریہر جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتا چندن مطرہ جی میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں ایگزیکوٹیوٹیو ایڈیٹر ڈیفرینس اینڈ سیکیورٹی ایلٹ ڈی ایس اے کے نتین گوکھلے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پیناک چکرورتی جو کی ایکس ایمبیزڈر ہے بانگلہ دیش کے رہ چکے ہیں فرما اور ڈیپلومیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور پشپیش پانت جی جو کی ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں وہ میرے ساتھ اس سرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ہم پہلا سوال مانی شنکہ ریہر جی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا میرا سوال آپ سے ہے کی کیا اس دورے سے بھارت اور چین کے بیچ ایک نئے ادھیائی کی شروعات ہو رہی ہے اس کا نتیجوں کام کو انتظار کرنا چاہیے میں تو کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی اس یاترے میں کچھ انوکھی چیز نہیں ہے میں پردان منتری راجیب گاندی کے ساتھ چین گیا تھا سن انیس سو اٹھاسی میں اور اسی سیان شہر میں ہم ہمیں لے گئے تھے اور یہی چیز جس کا ذکر ابھی آپ کے سنبادلاتہ کر رہے تھے وہاں کا وہاں کا ٹیرو کھوٹا میزیم اور وہاں کا وائٹ پگوڑا ان سب جگہ راجیب جی کو لیے گئے تھے تو لازمی ہو گیا ہے پچھلے بیس سال سے تقریبا کہ ہر سال وہاں کے پردان منتری اور ان کے راشترپتی جی ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہمارے پردان منتری اور راشترپتی جی وہاں جاتے ہیں اور شکر ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ایک پرمپرہ جتایا گیا ہے کیونکہ اس کے دوران حالانکہ ہمارے مطبید ہیں شانتی کو قائم رکھنے کے لیے ایسا اوپر نیچے آنا جانا بہت ہی آوشک ہے اور اس لیے میں خوش ہوں کہ موڈی جی وہاں گئے ہیں یدی وہ نہیں جاتے تو تب کچھ بریکنگ نیوز بنتا لیکن ان کے وہاں جانے سے کوئی بریکنگ نیوز نہیں بنا کیونکہ یہی چل رہا ہے عرصوں سے اور میں آپ کے سنباداتوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایسا نہ دکھائیں کہ کچھ بلکل انوکھی چیز ہو رہی ہے جس کا کوئی پریسیڈنٹ پہلے کا نہیں ہے عرصوں سے چل رہا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ عرصوں سے یہ چل رہا ہے اگر خوشی کی بات ہے یہ عرصوں سے چل رہا ہے تو چندن مطرہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا میڈیا اس کو ہائپ کر رہا ہے یا یہ واقعی میں سب کچھ انوکھا چل رہا ہے کیا پہلے کسی پردار منتری کا اس طریقے کا دورہ ہوا کی بیجنگ کے باہر شیان میں آکر سواغت ہوا ہو کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی پردار منتری کا کارکال ایک سال کا نہیں ہوا اور وہ چین کے دورے پر آ گیا اور اس ایک سال کے دوران چین کے راشتہ دیکھ سے چار چار ملاقاتیں ہو گئیں کیا میڈیا کا ہپلا زیادہ ہے میڈیا کا ہنگامہ زیادہ ہے یا واقعی میں ایک نئے ادھائی کی شروعات ہے مڑی شنکر ایر جی کی بات آپ جواب دینا چاہیں گے جی بالکل جواب دینا چاہوں گا میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ اس جو دورہ ہے پردار منتری نیاندر موری جی کا اس میں ایک دم ادبھت یا ابھت پور نہیں ہے مانی سنگر ایر جی سمجھتے ہیں نہیں ہیں تو میں ان سے اس بات پر کوئی اُلزنا نہیں چاہتا لیکن یہ آپ نے جو بات کہی کہ شیان میں سواگت ہوا ہے چین کے پردار منتری پروٹوکال توڑ کے موڈی جی کا سواگت کیے ہیں کئی بار آج ہی ایک ہی دن میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا سلسلہ اب جاری ہے تو اس سب سے لگتا ہے اور جو بوڈی لینگویج ہم نے دیکھا شیان میں اس سے لگتا ہے کہ چین کے پردار منتری جو کچھ سمجھ پہلے بھارت آئے تھے اور نیاندر موڈی جی ان کو ساتھ لے کے اپنے شہر گاندھی نگر میں آمد آباد میں انہوں نے دورہ کرایا تھا اس سے ایک آتمیتہ جو بن گیا ہے تو آج وہ اس کا جھلک ہم کو دیکھنے کو ملا اس سے پہلے بھی پردار منتری کہے ہیں مریشہ کرائیہ جی صحیح کہتے ہیں راجیب گاندھی کہے تھے دو ہزار تین میں اٹل بیہاری واج پہ ہی گئے تھے اس ڈیلیگیشن میں میں بھی شامل تھا اور بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی بہت سفل وزٹس رہے راجیب گاندھی جی کے بھی اور اٹل جی کے بھی لیکن جو آتمیتہ ہم آج کے موڈی جی کے سفر میں دیکھ رہے ہیں یہ شاید پہلے ہم نے نہیں دیکھا بلکل اللہ ڈاکٹر روانی ڈھاکور بھی میرے ساتھ ہیں اس پینل ڈسکشن میں ویدیش ماملوں کی جانکار ہیں ڈاکٹر شاہب میں روانی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے ویوز جانا چاہوں گا کیا ہم کبھی کسی اور راشت پرمکوں کی بلاقات میں ہم نے دیکھا بھارت اور چین کے بیچ اگر خاص طور پر ان دشوں کو لے کر بات کریں کہ اس طریقے سے آتمیتہ اس طریقے سے گھلنا ملنا لگاتار سات آٹھ گھنٹے شی جن پنگ نے نریند موڈی کے ساتھ بتائے ہیں یہاں شیان میں دوپیر میں ایک بجے سے لے کر رات کو قریب آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک کیا یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی بڑتی طاقت ہے بھارت کی بڑتی طاقت کو چین کو سمجھنے کی کوشش ہے یا چین اس کے پیچے بھی کوئی اور پلان کر رہا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک سنکیت کی بات ہے میں یہی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو پہلی بریک تھو ہوئی تھی اگر ہم کہیں کوئی انوکھی چیز ہوئی تھی وہ ضرور ہوئی تھی جب راجیف گاندی جی پہلی بار نائنٹین ایٹی ایک میں بہت سالوں کے بعد گئے تھے اس کے بعد جو بھی آرہا ہے ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہر سرکار چین کی بھی جو لیڈرشپ ہے ہندوستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے دونوں ملک کی لیڈرشپ بہت کوشش کر رہی ہے کہ تناؤ کسی بھی طرح بڑھے اور جہاں جہاں جیسے کہ اس کی نیو راجیف جی نے ضرور رکھی تھی کہ جو چناؤ کے مددے ہیں جس کو ہم فیمس تنگ شاوپنگ اور راجیف گاندی کا ہانڈشیک کہتے تھے کہ جو تناؤ کے مددے ہیں انہیں ہم سائٹ پہ کر کے ان باتوں پہ بات چیز کریں ان مددوں پہ بات چیز کریں جس پہ ہم سیوگ کر سکتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گے کہ یہ سنکیت ہمیں پرائیمنیسٹر موڈی کے اس وزٹ سے بھی مل رہے ہیں چین اور بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ سنکیت صرف کافی نہیں ہے جو مطلب ہمارے ویوادت مددے ہیں وہ ابھی بھی کٹھور ہیں چاہے وہ ہم باؤنڈری کی بات کریں چاہے ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں اور سب سے زیادہ جو ہم ٹرس ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا جو اصلی ملاقات اصلی بات چیت تو کل پرائیمنیسٹر موڈی جب پیچنگ میں پہنچیں گے اور لی خچیانگ پردھان منطری لی خچیانگ کی ساتھ بات نہیں کریں تب سامنے آئیں گے تب اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ has this visit move beyond symbolism جانکت سنکیت کی بات ہے بہت اچھی بات ہے چلیے ٹھیک ہے نتین گوکلے آپ کئی سالوں سے چین کو cover کرتے آ رہے ہیں نتین میرا سوال آپ سے ہے آج جو کچھ ہوا شیان میں کیا وہ صرف symbolism تھا یا واقعی میں دونوں ملک اور دونوں راشت پرمک ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں جو بات ڈاکٹر ربنی ٹھاکن نے کی یہ شبد میں انہی سے لیتا ہوں کہ trust deficit جو تھا اس کو بنانے کی اس کو بڑھانے کی اس کو برقرار رکھنے کی ایک کوشش جو چل رہی ہے اس چیز کو آپ کس نظری سے دیکھتے ہیں نتین سمیت دو چیزیں اس میں ہیں جیسے پہلے وقتہ انہیں کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ symbolism ہے یا بھارت کے جو نیتا جاتے ہیں ان کا بھوگے ساغت کیا جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ پہلے بھی ہوا ہے نہرو کے سمجھ سے یہ ہوتا ہا رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو چوپن میں جب نیرو گئے تھے تب دس لاکھ لوگ ان کی بھیڑ اومڑ پڑی تھی وہاں پہ بیجنگ میں تو تب سے یہ چلا آ رہا ہے یہ چائنیز وے آف ہسپٹیلٹی ہے وارمت ہے پر اس پہ ایک چیز الگ تھی اس بار کی پریسیڈنٹ شی اپنے جو اپنا جو ان کا جو ملک ہے جو ہوم ٹاؤن ہے ہوم پروونس ہے اس میں وہ آئے انہوں نے وہاں ان کا سواگت کیا پریسیڈنٹ وہاں جا کے ان کا سواگت کرنا یہ تھوڑے سی ہٹ کے بعد ہے سمبلزم زیادہ ہے ٹرس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش ضرور ہے اور پچھلے ایک سال میں یہ دونوں نے تا چار بار مل چکے ہیں یہ چوتھی بار تھی آج کی جو ملاقات تھی اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ چین کی طرف سے ایک کوشش کی جاری ہے اور بھارت کے طرف سے بھی کوشش کی جاری ہے کہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور ایک ایک نارمل پروسیس میں جو ریلیشنشپ ہے اس کو لائے جائے اور اس کو یہ باتچیت جاری رہے جس میں تناؤ کم کیا جائے ایسے مجھے لگتا ہے میں آخر میں پیناک سار آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد دیبیٹ کو اپن کرتے ہیں پیناک سار ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا بھارت اور چین کے بیچ ریسنٹ پاس میں بیتے چالیس پچاس سالوں میں جو کچھ ہوا وہ ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا دیکھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کی پروٹوکال کے مطلب دشتی کون سے یہ پہلی بار کوئی چینی پریسیڈنٹ اب بیجنگ سے باہر جا کے کسی انڈین پردھان منتری کو اس طرح سے سواغت کیا ہے اور ان کے ساتھ باتچیت کی ہے اور پھر ان کے ساتھ ووک آباؤٹ کیا ہے جیسے وہ باما نے کیا تھا پرائم ایسٹر موڈی کے ساتھ جب واشنگٹن وہ گئے تھے یہ سب ایک ایک سوطر میں بڑھا ہوا ہے اور وہ سوطر ہے ٹرسٹ بڑھانا confidence building measures جسے ہم کہتے ہیں جیسے confidence جیسے جیسے بڑھے گا اس طرح سے دونوں دیش آپس میں مل جھول کے آگے بڑھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جو مددیں ہیں جو ہارڈ مددیں ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے پر ہارڈ مددیں overnight solve نہیں ہوں گے آرثک آرثک جو کوپریشن ہے اس کو ضرور بڑھاوا ملے گا مجھے لگتا ہے کہ جب کے ساتھ بات چیت ہوگی تو کئی agreement سائن ہوں گے کل بیجنگ میں تو اس میں آرثک agreement ہی زیادہ ہوں گے کچھ کلچرل بھی ہوں گے جیسے وہ لیکن جو بات منی شنکر ایر جی کہہ رہے تھے میں وہ آپ سے پوچھوں گا اور پھر اس کے پاس ایر جی کے پاس جاؤں گا میں اب یہ symbolism ہے اس کو بہت زیادہ ہنگامے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے پر کیا یہ symbolism ضروری ہے یا یہ symbolism صرف دکھا پا ہے دیکھیں آپ اس کو symbolism کہتے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں confidence building measures تو confidence building measures ضروری ہیں کیونکہ اسی کے نیو پہ بنتی ہے بات آگے بڑھتی ہے تو آپ symbolism کہہ لیں confidence building measures کہہ لیں جب کوئی protocol توڑ کے کچھ کرتا ہے وہ ایک gesture کرتا ہے جب ہمارے پدھان منتری airport چلے جاتے ہیں کسی کو receive کرنے جو ہمارے protocol کے دائرے سے بہار ہے تو تب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک special gesture کر رہے ہیں جو visitor ہے اس کو خاص مہمان جو آرہا ہے اس کو ایک confidence دے رہے ہیں کہ میں we want to be your friends سو اسی طرح سے میرے کال پریسیڈن شی نے بھی اس کو مطلب public view میں لائے ہے Symbolism کا شبد آپ نے استعمال کیا میں نے نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ انوکھی چیز نہیں تھی کہ پردان منتری کا سواغت ہوا ہو سیان میں کیونکہ جب میں راجی جی کے ساتھ گیا تھا تب ہم سیان گئے تھے ایک یہ چیز ہے دوسری چیز ڈنگ شاو پنگ جو سیان میں پیدا نہیں ہو تو لازمی ہے کہ وہ سیان تو پہنچیں گی نہیں ان کا سواگت کرنے کے لئے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جو آج کے راشتر پتی ہیں ان کا جنب ستھان یہ سیان ہے تو شکر ہے کہ ہو چکا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی گلتی تھی لیکن میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ آپ باڈی لینگویج پر ہی چلنا چاہتے ہیں تو جو ساڑھے آٹھ منٹ تک راجیو کا ہاتھ کو لے کر دنگ شاو پنگ نے ان کو گھوم گھوم دنیا کو دکھانے کے لئے جنگ کا یوگ ختم ہو گیا ہے اور اب ہم دوستی کر رہے ہیں اس کا تو ایک ارث بنا راجنیتک جو کی سمبولزم سے نکلتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کا آنا جانا بہت اچھی چیز ہے کہ یہ لازمی ہو چکا ہے اور اس میں کچھ انوکھی چیز نہیں ہے اب ہمیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب میں امید رکھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ایک قدم اور ہم بڑے اس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ایک نیا ادھیائی نہیں ہے لیکن ایک ایسا قدم ہے جس کو میں سواگت کرتا ہوں کیونکہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے نہ جانے پر ایک نیا ادھیائی نے شروع کیا جانے سے کوئی نیا ادھیائی نے شروع ہوا لیکن جو اچھے رشتے بنانے کا وہ آگے لیا جا جا جب آپ چین کو راجپتی کو بلا لیتے ہیں تو نہ جانے کی بات کہا سے آئی کہ پر جانا نہیں تھا اسی لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس حل دکھا رہے تھے اس پروگرام کو شروع میں مجھے لگا تھا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے درشکوں کو سمجھاؤں کہ ٹھیک ہے کہ یہ ہو چکا ہے اس کا سواگت ہم کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا بڑا بات بنائی کہ کوئی نیا ادھیائے بنا گیا ہے چندان جواب ہے چندان جی دلی میں ہوئی گاندی نگر میں ہوئی اور ابھی جو شیان اور کل بیجنگ میں ہوگی اس میں انتر ہے انتر یہ ہے کہ بھارت کا درجہ اب کافی بڑھ گیا ہے دنیا میں اور بڑھ گیا ہے بھارت کو چین ایک پرتشپردھی دیش بھی مانتا ہے لیکن ایک ایسا دیش جس کے ساتھ اس کو اچھے سمبند بنانے ہے ویاپار بھی کرنا ہے اور جو سمسیہ ہیں آپس میں جو ویرود ہیں اس کو سلجانا بھی ہے تو بھارت کا درجہ بدل گیا چین تو بہت تہلے سے ایک مہا سوال یہی ہے چندر بڑھ چکا ہے اب بھارت دیرے دیرے اس درجہ کو حاصل کرنے جا رہا ہے بھارت بھارت کا درجہ بڑھا ہے تو وہ کیسے بڑھا ہے کیا بیتے ایک سال میں بڑھ گیا یا بیتے دس سال میں بڑھا ہے بھارت کا درجہ بڑھا چین بھارت کو ایک طاقت مان رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کون سی سوال لگاتار آپ کے سامنے سکرین پر ہے کیا بھارت اور چین کے بیچ نئے رشتے کی ادھیائی کی شروعات ہے اپنے جواب کو ایس ایم ایس کے موسیقی موسیقی ایک پھر آپ کا بریک کے بعد سواگت ہے آپ نے دیکھا تصویر دن بھر کی آج پر موسیقی پہلا دن شیان میں کیس رہا یہ coverage بھی اب آئی بین 7 کی سیدھے شیان میں ٹین میں منایا ہمارے special studio سے یہ سیدھے اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں شیان سے ہم آٹھ تصویریں میں آپ کے سامنے اس وقت رکھتا ہوں یہ آٹھ تصویریں آج دن بھر میں پردان منتری مودی نے جو کچھ شیان میں کیا جن الگ جگہوں کا دورہ کیا جو ملاقات کی ان سب کو بخان کرتی ہیں یہ آٹھ تصویریں چاہے وہ تیرا چین نے بہت گرم جوشی کے ساتھ پردان منتری مودی کا سواغت کیا اور خود راشپتی شی جن فنگ بیجن سے باہر نکل کر شیان میں آتھ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا میرے ساتھ پورا پینل موجود ہے میں پوچھنے چاہوں گا شروعات کے طور پر مانی شنک ریعر جی سی مانی سر چین اور بھارت کے بیچ میں جو trust deficit ہے کمی ہے اس کو پار پانے کی کوشش اتنے سالوں میں کیوں نہیں ہوئی کیوں چین کی اکنومی اور چین کی ارثوستہ سامان ہندوستان میں آسانی سے مل جاتا ہے مل سکے کیوں کہاں کمی رہ گئی ایک تو میں کہوں کی trust deficit کو کم کرنے میں ہم کافی کامیاب رہے ہیں جہاں کی اتنا تناؤ تھا کہ ایک دوسرے سے ملنے سے انکار کر رہے تھے 1988 دسمبر مہینے کے پس چاہت بلکل لازمی بن گیا ہے کہ دونوں دیش کے نیتگن ایک دوسرے سے ملے اور کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملنے ہر سطر پر ہماری بات چیت ہوتی ہے چین کے ساتھ اور ہم نے دکھا دیا ہے دنیا کو کہ جو بھی تناؤ ہو ہمارے سیمے پر اس کے باوجود ہم اچھے رشتے قائم کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارا جو تجارت ہے وہ ہے اس تجارت میں ہاں ہم ڈیفیزٹ میں ہیں میں نہ بھولئے گا کہ امریکہ بھی ڈیفیزٹ میں ہے چین ان معاملوں میں عودیوگی کرن میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور جبکی وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے ہم ان سے خریدتے ہیں کیونکہ ہم ان سے خریدنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہمارے سر پر تھوپ رہے ہیں ہاں کیونکہ ہم ان سے اتنا خرید رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم بھی ان کو زیادہ بیچیں لیکن سب سے بڑا جو ہمارے طرف سے ان کو بھیجا جا رہا تھا یہ آئیرن اور اس پر پابندی لگائے گئی ہے کیونکہ بہت سے غلط کام بھی چل رہے تھے خاص طور پر بی جے پی کے سرکار کے دوران وہاں بیلاری میں اس کے بعد انہوں نے اس پر روک لگایا ہے اور جب بھی ہمارے آئین ایور کے ایکسپورٹس دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو تب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریڈ ڈیپلیسٹ کم ہوگی تو اس لیے اج آپ دپلومیٹ سے زیادہ پولٹیکل آدمی ساؤنڈ کر رہے ہیں آپ ہر چیز کو انیس سو اٹھاسی میں لے جا رہا کیوں کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے آئین ایور ایکسپورٹس سب سے بڑا حصہ رکھ رہا تھا اور کی جو ہنگامہ ہوا اس کے بعد اس پر روک ڈالا گیا اور اس لیے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس کا حل نکل آئے تو آپ پھر دیکھیں گے کی ٹریڈ ڈیفیسٹ تک یہ راجی بیواز میں آپ لائیں گے چندر بیترا جواب جانا چاہ رہے ہیں چندر میں آتا ہوں لیکن ایک چیز کیونکہ یہ خام کھائے تو میں 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 نہیں اپنے مریشنگر آئی ایر جی اس کو گھزید آ رہے ہیں کہنے کو تو میں بھی کہ سکتا ہوں راج شکر انڈی کے ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا اندھر پردیش میں کیا سب کارنامیں ہو رہے تھے آر ایر کو لے کے تو چھوڑی میں سمجھ آج یہ جلوری بات نہیں ہے یہ ہم یہ کے ساتھ الگ بیٹھ کے کسی اور ڈیبیٹ میں اس کو ہم سول کریں گے آپ نے پوچھا اٹھ ڈیفیسٹ اور ڈیفیسٹ یہ دو الگ چیزیں ہیں اور اس کو گمبیتا سے لینا چاہیے اب ڈیفیسٹ کا جہاں تک سوال ہے کیا ہے چین میں چیزیں سستی بنتی ہیں چین میں ویجز ویتن بہت کم ہے اور چین میں بھی جن سن ہم سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے چیپ لیبر ہے چیزیں سستی بنتی ہیں تو اس لیے چین سامان صرف بھارت میں دنیا بھر میں وہ ایک طریقے سے چھا گیا ہیں لیکن اس کے گنو تھا یا quality کی ایک کمی ہے کیونکہ ان زیادہ ہے آئی ٹی کے شیطر میں ہم چین سے کافی آگے ہے چین چاہتا ہے کہ ہم سے ہر ہر ویر نے سوفٹ ویر اپنا develop کریں تو یہ سب بہت چاری باتیں ہیں جو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور میں سوالوں میں یہ کم ہو جائے گا جب ہم trade ویزا کا معاملہ ہو ہم کرن ڈیجیجو صاحب کو ڈینر پہ نہ لے جائے جائے جب پچھلی بار وہاں آئے تھے تو یہ سب جو چیزیں ہیں کیا یہ ضروری ہیں کیا ان کے یہ جو قدم اٹھائے جاتے ہیں چین کی طرف سے بھارت پر ایک دب دبا بنانے کی ارنانچل پردیش کو لے کر کیا یہ چین بھول سکتا ہے دوستی کرنے کے نام پر یہ چین کبھی بھی نہیں بھولے گا اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جو چاہے trade deficit ہم cover بھی کر لیں چاہے ہمارا trade دگنا ہو جائے جو بھی ہو جائے trust deficit جو ہے کسی اور جگہ سے اور وہ ہے border dispute وہ ہے چین پاکستان کے تعلقات جو ہے اس سے اور یہ جو ارنانچل اور جو سٹیپل ویزا اس طرح سے trust deficit یہاں سے آتا ہے trade سے اتنا نہیں آتا ہے اور trade deficit ہے وہ باقی وقت ہوں نے کہی بیا کی کارن کیا ہے چائنہ manufacturing giant ہو گیا ہے دنیا میں manufacturing انہوں نے master کر لیا ہے تو وہ تو دنیا خرید رہی ہے چائنہ سے ہم بھی خرید رہے ہیں اور trade deficit جو چائنہ ایک چیز اور بھی کرتا ہے جو ہماری جو شکتیاں ہیں جس sectors میں ہماری شکتی ہے pharmaceuticals ہے IT ہے کئی اور چیزیں ہیں services sectors میں تو اس میں China non tariff barriers لگاتا ہے یہ بات صحیح ہے تو اسی لیے ہم market access ہمارے جو ciai اور فیکی کے جو business men ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں market access ہمیں چاہیے کیونکہ market access میں ان کو بادھا ہے اسی لیے اگر وہ market access ہم China سے حاصل کر سکیں گے تو ہمارا trade بڑھے گا شاید اتنا نہ بڑھے کیونکہ ہم اتنے بلک ایٹم کبھی آئے دن بھارتی سیکٹر پہ گھوس آتی ہے اور اونا چال پردیش کے بھیتر تک آجائے گی فوٹو ریلیز ہوتی ہے ویڈیوز ریلیز ہوتے ہیں اس چیز کو کیسے آپ پردان مندری موڈی اشی جن پنگ کو سمجھا پائیں گے کہ ہندوستان کا حصہ اور چین سمجھ نہیں ہوگی دیکھ یہ بات صحیح ہے کہ بورڈر پہ کافی شانتی ہے اور پچھلے تیس سالوں سے کم شانتی بنی قائم ہے وہاں پہ چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہے میں یہ بات بہت سپشٹ کر دوں کہ انٹروجن اگر چائنہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو ہمارے طرف سے بھی جو سینہ کی تیناتی ہے اس میں بھی جب ہمارے پیٹرولز جاتے ہیں وہ بھی چائنیز پی ایلے بھی کہتی ہے کہ آپ کے لوگ ہمارے باؤنڈری میں آئے ہیں ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں پر وہ جو ہے ہمارے میڈیا میں اس کو اڑیگ رہا ہے آج بھی دیکھی cc tv میں چائنیز جو ڈیوز جب دکھا رہے تھے انڈیا کے بارے میں جو map دکھایا چائنیز اس میں کشمیر دکھایا نہیں گیا ارون اچل بھی دکھایا نہیں گیا ان دونوں کو بھارت کا انگ ہونے منع کر دیا چائنیز میں ایسا دکھایا گیا کہ دونوں بھارت کے آنگ نہیں ہیں تو چائنیز یہ کہتا رہا ہے کہ ارون اچل پہ ہمارا حق ہے اور اکسائی چین میں ہمارا حق ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے بھی یہ ہو چاہیے کہ ہماری جو position ہے یہ consistent رہنی چاہیے اور یہ ہمیسا soft diplomacy اور hard diplomacy میں تھوڑا سا ایک فرق کرنا چاہیے دونوں کی میرا بند ہو گیا ڈاکٹر روڑی میرا سوال آپ سے آگیا 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 جی جی بلکل دیکھئے میں کہنا چاہوں گی جہاں ترس ڈیفیسٹ کی بات جی ہاں میں سن رہی ہوں آپ کو خلو کنیکشن لو جی آپ بولیے جی میں ٹرس ڈیفیسٹ پہ ایک بات بولنا چاہوں گی کہ اب جو چین اور ہندوستان کے بیچ میں مدد ہیں وہ صرف باؤنڈری تک نہیں رکے ہوئے آج چین ساؤت ایشیا دکشن ایشیا میں چاہے وہ نیپال ہے چاہے سری لنکا ہے چاہے میان مار ہے ان سب میں ان کی آرث اور سرکشا ویدھی بڑھ گئی ہے گتی بڑھ گئی ہے تو یہ چیزیں بھی ہندوستان کے سامنے آگے ہیں اور موڈی پر پردھان منتری موڈی جنہوں نے اپنا مطلب ویدیشی نیتی ہی ساؤت ایشیا کے نیتاؤں کو بلا کے شروع کی تھی دیکھ نا پڑے گا کی کیا اس مددے کو بھی آگے لائیں جیسے کی چین اپنے core interest کی بات کرتا ہے کیا موڈی سرکار بھی اپنے core interest کی بات کریں تو کچھ ایسے مددے ہیں جو میں اپنے پینل کی لوگوں کے ساتھ سمبندت ہوں جو صرف atmosphere اور symbolism سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب آگے بڑھ رہا ہے لیکن اور بڑھتا ہی رہنا چاہیے لیکن کٹھور اور ہم سب کو دھیان دینا چاہیے ہم جتنے لوگ یہاں بات کر رہے ہیں مڑی اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بھارت ان دو ملکوں کے ساتھ بھی رافتہ کرنا چاہتا ہے جو کبھی چین سے پریشان رہے ہیں کوشش تو ہے لیکن میرے خیال میں نا منگولیا نا دکشن کوریا اس دباؤ کے نیچے آئے ہیں منگولیا میں ایک نیا اتصال اٹھا ہے وہ یہ کی وہ سب سے دبے ہوئے تھے سوویٹ یونین کی نیچے اور اب جب ان کو ایک قسم کی آزادی ملی ہے اس کا پورا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ شہر جو کی ایک انجان شہر ہوا کرتا تھا اب آپ وہاں جائیں تو بہت ہی چس جگہ لگتا ہے بڑی بڑی لائٹس وغیرہ ہیں لوگ سڑکوں پر گھومتے ہیں ایک بہت ہی ایک اچھا محول ہے وہاں لیکن وہ اپنی بودھزم کو بہت ہی سیریس لی تو آپ اس بات کا تو کریڈٹ دیں گے موڈی صاحب کو کی پہلے پتار منطری جو منگولیہ تک جا منگولیہ کوئی بھی پتار منطری نہیں کیا بیٹھے ستر تالوں میں خوشی کی بات ہے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں یہ کیا کوئی دوڑ ہے کیا کی کون وہاں پہنچے گا میں وہ لسٹ نکال دوں ان ملکوں کا جہاں کی وہ نہیں گیا جہاں کی پہلے پردان منطری گئے ہیں یہ ایک عجیب چیز ہے جو میڈیا کر رہا ہے کہ پہلے بار یہ منگولیہ جا رہے ہیں میں اس کا سواگت کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اور میں ابھی کہنے والا تھا کہ ہمارے جو پہلے دو تین راجدوت وہاں بھیجے گئے تھے وہ بود تھے اور اس کا بہت اچھا اثر پڑا منگولیہ پر تو اس لئے کشک بکولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ ہمارے کوئی پانچ چھ سال تک ہمارے ایمبیسڈر رہے اور جہاں بھی وہ جاتے تھے ان کے پیچھے ان کو پرنام کرنے کے لیے ان کے پاؤں پڑھنے کے لیے ہم جو منگولیہ کے لوگ تھے وہ آتے تھے اور ان کو پرنام کرتے تھے تو خوشی کی بات ہے کہ وہ وہ جا رہے ہیں اور پھر منگولیہ میں بہت سے آرثک پدارت ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور جہاں تک دکشن کریہ کا سوال ہے اس ملک کے ساتھ ہمارے آپ کر رہے ہیں اور آپ کے سمواد آتا کر رہے ہیں میں پتہ نہیں کیونکہ مجھے دکھتے ہیں حالانکہ ہمارے سپوکس پرسن نہیں ہے پر میں آپ کو بتانا جاؤں گا بڑی شنگ ریئر جی یہ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے میڈیا کی انظر بھی کیونکہ آپ نے ہم ہمارے رہے گی پہلی بار گئے یہ واقعی میں پہلی بار ہو رہا ہے تو جو چیز پہلی بار ہو رہی ہو رہی ہے مجھے یاد ہے راجیب گاندی نے اپنے پاس کرنے کسی پاس نہیں ہے کیا آپ بھگوان ہو کی ہم آپ کا پوجہ کریں آپ بھی سہ لیجیے جب نہیں آپ سہ لیجیے گا آپ کو پورا عدیقار ہے پر آپ کا کریسیزم بائیس لگ رہا ہے آپ کا کریسیزم اپنیٹیڈ لگ رہا ہے اس میں تتھنی نظر آ رہی اور منیشن کرییر جی کا دور بھاگ ہے کہ اس سمیں کانگریس پارٹی ستتہ میں نہیں ہے تو کانگریس پارٹی کو کوئی 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 سفر نرندر موضی جی ایک سفر سے کچھ ملے گا نہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت ناکھوش ہے لیکن اس کے لیے میڈیا ذیمہ دار نہیں ہے جی جی میں معافی چاہتا ہوں وقت کبھی ہے یہ ڈیبیٹ آب انٹرسٹنگ موڑ پہ آیا تھا لیکن مانی شنکر رہی جی چندن بیتر جی نتین گوکلے فین آق سر ڈاکٹر رمی ڈاکور پانچوں کا شکریہ اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ جڑنے کے لیے ہم نے آج کا سوال بھی اس کارکم میں پوچھا تھا کی 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 پردان منتری موڈی کی یادرہ چین کی یادرہ بھارت اور چین کے سمبندوں میں نئے ادھیائی کی شروعات ہے نتیجے آپ کے سامنے ہم سکرین پر دکھاتے ہیں اس سوال کے جواب میں ہم کو ڈھیروں جواب ملے ہیں چھیتر پرسنٹ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے ان کا کہنا یہ نئے ادھیائی کی شروعات ہے اور چوبیس پرسنٹ لوگ نا میں جواب دیتے ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو عوام ہے جو اس وقت IPN7 کا درشک ہے جو ہمارے کاری گام کو دیکھ رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ چین میں جو کچھ ہو رہا ہے پردان